ہیلو پرنز ایڈوکیشنل فک چینل میں آپ کا سواگت ہے حاضر ہے آپ کے لئے آج کی کچھ خاص اپ ڈیٹس کو لے کے تو سب سے پہلے جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے پولیس بھرتی جو دوہتار بائیس میں ہو رہی ہے لیکن کافی ویبادوں کے گھیرے میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک نئی اپ ڈیٹ جو نکل کیا رہی ہے وہ ہے آپ کی جو پولیس بھرتی پرکشا کے چار الگ الگ پرشن پتر بنانے پر منتھن کیا جا رہا ہے ابھی تک آپ کو جو اس میں جو ک شروع کر دیا ہے یہ کام آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پیپر لکھ ہونے سے پولیس بھرتی کی لکھت پرکشا رد ہونے کے بعد اب سرکار پکتہ بندوست کرنے میں جھٹ گئی ہے اس پر لکھت پرکشا میں چاروں سیریز کے پرشن الگ الگ کرنے کو لے کر سرکار تیاری کر رہی ہے تو اس میں آپ کی جو چاروں سیریز ہے اس میں سبھی میں کوششن جو ہے وہ الگ الگ رہنے والے ہیں ابھی تک ایسا ہوتا تھا کہ جو چار سیریز ہوتی تھی اس میں آپ کے جو کوششن ہے وہ آگے پیچے کی ہوتا تھ ہے جو کافی سٹرکلی یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دو بار پرکشا رد ہونے کے بعد سرکار کر رہی نئے طریقوں سے آئیس جن کی تیاری تو یہ کافی اچھا ہے اگر اس طرح سے اگر کوششن سیٹ ہوتے ہیں اور پرکشا ہوتی ہے تو اس میں لکیج کی معاملہ سامنے نہیں آئے گا تو یہ کافی اچھا یہ قدم ہو سکتا ہے اگلی اپڈیٹ جو ہم آپ کے لئے لکے آئے ہیں وہ ہے جو آئی ٹی کی ریگارڈنگ تو آپ دیکھتے ہیں یہ بھی بھرتی کافی بیوادوں میں ہے آپ آپ دیکھتے ہیں پونے تین گھنٹے پہلے ہی ابھیارٹیوں تک پہنچ گیا تھا جے اوئی پرکشا کا پیپر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ تو اس میں بھی یہ نیاہ کھلا سا ہوا ہے کہ جو آپ کا پیپر ہے وہ جو شروع گیارہ بجے سے تھا لیکن یہ آپ کے پاس بچوں کے پاس آٹھ بیس پہنچ گیا تھا یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جے اوئی کا پرشن پتر صبح آٹھ بیس بجے ہی انہا وہ کلو میں ابھیارٹیوں تک پہنچ گیا تھا اسے منڈی جلا کے نیزی بیئر کال ساریور نے لیک کیا تھا اس نے پرشن پتر اونا میں پریجت کو بھیجا تھا وہاں یوٹی سیس سوالاک روپے میں ڈیل ہوئی تھی یوٹی نے پیسے کابکتا نہیں کیا تھا اب جو اے پرکشا بھی رد ہو سکتی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے اس میں لیکش کے معاملہ سامنے آ رہا ہے تو اس میں بھی جواب کا جو یہ پرکشا ہے وہ رد ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ منڈی جلا کے جو ڈی سی ہیں انہوں نے بھی سرکار سیسی فارش کی ہے کہ کیا اس پہ کیا جانا ہے جہاں پہ یہ جو پیپر لیک ہوا ہے اس میں پریشا رد کی جانی ہے کہ پورے جگہ رد ہونی ہے یا اسی سینٹر میں رد کی جانی ہے اس پہ بھی جلد ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جواب پھل حال جو اس میں سائیٹی گھٹیت کی گئی ہے وہ لگاتار جانچ کر رہی ہے اور کیا کچھ اپ ڈیٹ نکل کی آتی ہے کیا اس میں ہونے والا ہے آگے وہ بھی ہم آپ کے لئے ضرور جانکاری دیں گے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھرتی جو ہے وہ ویبادوں میں آگئی ہے آپ دیکھتے ہیں ایک اور بھرتی رد کروانے کے لیے کوٹ پہنچے ابھیہارتی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں محلہ ابھیہارتی کو پیپر دینے کے لیے الگ کمرے میں کی گئی تھی دیکھتے ہیں یہاں پہ جو لڈی آر کی جو پرکشہ ہوئی تھی آپ دیکھتے ہیں ستائیس مارچ کو ہوئی تھی سچی والی اس طرح کی لڈی آر کی بھرتی پرکشہ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ایک معاملہ یہ سامنے آ رہا ہے ہمیرپور کی یہ خبر ہے دس مئی پردیش میں ایک اور کرمچاری بھرتی کا معاملہ دھاندلیوں کی آشنکہ کے چلتے کوٹ کی تہلیز پر پہنچ گیا ہے سچی والی اس طرف کی لڈی آر بھرتی میں چہتوں کو لاب دیے جانے کے آر اوپل لگاتے ہوئے کہ یہ ابھیہارتی ہائی کوٹ تک پہنچ گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور ہمچل میں لگاتار اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جو یو آؤں کے لیے کافی چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ اس طرح سے اگر جہتے ہی اگر ہر پوسٹ پہ لگتے رہے ہیں تو جو بیچارہ پڑھ کے اتنی محنت کر کے دو دو تین سن سال کی تیاریاں کر کے پیپر پاس کرتا ہے اس کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں رہ جاتی ہے تو یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے اگلی جو اپ ڈیٹ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ ہے آپ کی جی بیٹی بھرتی کو لے کے تو یہ بھی کافی سمیہ سے جو ہے لٹکی پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار سالے سے یہ بھرتی لٹکی ہوئی ہے پھلہ حال اس میں جو آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو جی بیٹی بھرتی پر لیں گے کانونی سلحہ تو ان کی کانونی سلحہ جو ہے وہ لگتا رہی لی جا رہی ہے اس میں کچھ اپ ڈیٹ ہوتی نہیں ہے لیکن یہ بس ان کا یہی ہے آج کارمی کے بھاگ سے لیں گے اس میں یہی فائلے گھومتی رہتی ہے اور ہونے والا کچھ نہیں ہے اور پھلہ حال جو ایک اپ ڈیٹ آج مینوں نے یہ بھی کہا ہے اس میں جی بیٹی بھرتی میں بیٹ دھار کو کوراہت ملنے کے آثار کم ہے اور یہ آثار اس لیے کم ہے کیونکہ جو اس میں کہا گیا یہ ہے ہائی کورٹ کے دوارہ کی آپ بھرتی کو شروع کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ جن کا جو ٹیٹ ہے وہ کوالیفائی ہونا چاہیے نوٹیفکیشن آؤٹ ہونے سے پہلے جب یہ نوٹیفکیشن آؤٹ ہوئی تھی 1721 پوسٹ کوٹ کی تو اس میں جب اس سے پہلے تو بی ایڈ دھار کو کسی کے بھی جو اس میں ٹیٹ ہونا چاہیے وہ ایک سے پانچ تک کا ہونا چاہیے آپ کا ٹیٹ جی بیٹی والا ٹیٹ کوالیفائی ہونا چاہیے تو جی بیٹی والا ٹیٹ اس ٹیم کیوں کوالیفائی کرتے ہیں تو اس میں جی بیٹی کے لیے اچھی خبر ہے لیکن بی ایڈ دھارو کی بری خبر ہے تو اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے آگے یہ بھی ہم آپ کو اگلی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ سجا کریں گے اگلی اپ ڈیٹ ہے بی ایسی نرسنگ میں پہلے سمیسٹر کی برکشائیں جون میں ہوگی ساتھی بی ایڈ کے ریگارڈنگ ایک اپ ڈیٹ میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں پی اس لے کل ایک سو ساٹھ لوگوں کی جو لسٹ ہے وہ زاری کی گئی ہے اگر آپ بی ایڈ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے بی ایڈ این ٹرانس جو فارم ہے وہ آپ نے پھلپ کیا ہے اس میں ایچ پیو کی اور سے ایک سساٹھ ایسے کنی ریٹ ہے جنہوں نے انکمپلیٹ جو فارم ہے وہ پورا نہیں کیا ہے اپنا فارم تو اگر آپ کا بھی اس میں لسٹ میں نام ہے تو آپ اسے چیک کر سکتے ہیں وہ اس کی جو فوٹوز ہے لسٹ کی وہ ہم نے اپنے جو ٹیلیگرام گروپ ہے اس میں ڈال دی ہے آپ وہاں جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹیلیگرام گروپ کا جو چینل کا جو لنک ہے وہ ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے آپ وہاں سے جا کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اپٹیٹ تھی آج کی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی اپٹیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بابائی